موسیقی چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت پیر کو ہوگی عدالب سے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد موقف اپنایا الیکشن کمیشن کے پاس نا اہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ خیر قانونی ہے خیر متوقع نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں مسترد ہو جائے گا اسد عمر کی میڈیا سے گفتبو فباد چوہدری کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے وفاقی قابینا کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا نا اہلی کے فیصلے کا اب تک تحریری فیصلہ جاری نہیں ہوا تحریری فیصلے میں حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جاری ہیں اسلام آباد پولیس نے فیض آباد میں توڑ پھوڑ اور کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا دہشت گردی سمیت نو دفات شامل ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم ابباسی فیصل جاوید اور آمیر قیانی سمیت سات افراد نامزد پشاور میں بھی توڑ پھوڑ کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا اصل کھیل عمران خان کی کال پر شروع ہوگا عمران خان سے کہا ہے کہ احتجاج کی کال دیں تیس اکتوبر سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا شیخ رشید کی گفتگو کہا انتشار اور عدم استحقام ملک کو آگے نہیں مرنے دے گا قانون کی حکمرانی کا درس دینے والے کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا پی ٹی آئی تشدد اور الارٹی سے اپنے حق میں فیصلہ چاہتی ہے احسن اقبال کی تنقید اس میں بخاری کہتی ہیں بطور وزیراعظم عمران خان نے وہ کارنامے سر انجام دیئے جو کوئی سوچ نہیں سکتا عمران خان کا اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر قوم نے دیکھ لیا عمران خان کو نا اہل قرار دے کر قانون کا مزاق اڑایا گیا عمران خان نے تہائی کی پچاس پیصد رقم ادا کی تہائی کو فروخت کر کے منافع پر ٹیکس جمع کر آیا قیاز الحسن شوہن کی پریس کانفرنس تہانواز شریف میں دو پیصد رقم ادا کر کے لینڈ پروزرز حاصل کی عمران نیازی کو نا اہلی کے معاملے پر عدالت سے غیر معمولی ریلیف ملے گا یقین دہانی کرا دی گئی ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے دعویٰ کر دیا ٹوئٹ میں پوچھا شہید صلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا ریفرنس سپریم کورٹ میں ابھی تک کیوں زیرے التواہ ہے شہید بھٹو کے کیس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا کیا ڈومیسائل کا فرق ہے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے آرمی جیت کی تائناتی قانون اور آئین کے تحت اگلے ماں ہوگی وزیر دفاع پاجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو بولے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی میں ٹوٹ کوٹ شروع ہو گئی ہے پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے پاکستان سے جمہوریت کو نکالنا اس کی پیٹھ میں خنجر گھوپنا ہے جمہوریت کو نکالنا بطن سے دشمنی کے مترادف ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آسمان جہانگیر کانفرنس سے خطاب کہا سب کو آئین کا احترام کرنا چاہیے ممنوع پنڈنگ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما حامد زمان کی درخواست زمانت منظور لہور کے بینکنگ جرائی مدالف کا دس لاکھ کے زمانتی مچلکوں کی ایورز رہائی کا حکم سندھ کو تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا متاثرین کو اشیاء ضروریہ کی فوری فراہمی ناگذیر ہے بحالی کا کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی نیوز کانفرنس کہا لوگ مشکل میں ہیں یہ سیاست کا وقت نہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزا واہب کی میڈیا سے گفتگو پی این ٹی کالونی میں سیوریج سسٹم ٹھیک کیا سندھ حکومت نے سیوریج سسٹم کے لیے پنز فراہم کیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے موبائل فوڈ لیبز اور چیکنگ اسکارٹ کا افتتاح کر دیا پرویز الہی کہتے ہیں ناکے سخوراک موزی امراض کا باعث بن سکتی ہے موبائل فوڈ لیب کے ذریعے خوراک میں ملاوٹ کے رجحان کا خاتمہ ہوگا کور کمانڈر پشاور لیپٹرین جنرل حسن ازر کی جنوبی وزیرستان کا دورہ محسوس جگہ کی امائی دین سے ملاقات کور کمانڈر پشاور کا قبائلی امائی دین کی قربانیوں کو خراج تحسین کہا دہشتگردوں کے خلاف کامیاب یا قبائلیوں کی قربانیوں سے ممکن ہوئیں قبائلی امائی دین نے پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا کراچی کے آٹلری تھانے سے دو کروڑ سات لاکھ اچھوری کرنے کا کیس مقامی عدالت نے تین پولیس اہلکاروں کے جسمانی ریمانڈ میں پچیس اکتوبر تک توسیح کر دی ارپیات ساز کمپنی نے درد اور بخار کی پینیڈال ٹیبلٹس بنانا بند کر دی کمپنی کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹی کو خط حکومت سے قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور کرنے کا مطالبہ لکھا موجودہ قیمت پر پینیڈال پروڈکس بنانا ممکن نہیں رہا بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا مسلم نوجوانوں پر تشدد کرناٹک میں انتہا پسندوں نے مسلم نوجوانوں کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے تحال کوئی کارروائی نہیں کی بھارت کی بنائی گئی خانسی کی دوا موت باتنے لگی انڈونیشیا میں اب تک 133 بچے جان کی وازی ہار گئے حکام نے بھارتی کمپنی کی تیار کردہ عدیات پر پابندی آئیت کر دی